بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایس ایس کچن فرینڈز میں آج آپ لوگوں کے لئے دال کی بہتی سپیشل سی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو جو لوگ دال نہیں کھاتے دال پسند نہیں کرتے تو ان کے لئے بھی یہ بہترین ریسیپی ہے کیونکہ اس کو میں اتنے زبردست طریقے سے آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ ہر کوئی اس کو کھانے پر مجبور ہو جائے گا اور بہتی مزیدار حلیم کی طرح دال آپ کی بن جائے گی آپ اس کو چاول کے ساتھ کھائیں یا پھر روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں اچھا فرینڈز یہاں بھی سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے مونک کی دال لے لینی ہے بھیگی ہوئی ایک کپ ساتھی لال مسور کی دال لے لینی ہے بھیگی ہوئی ایک کپ اور اس کے بعد ایک میڈیم سائز کی پیاز اور اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ہم نے ڈال دینا ہے دو ہری مرچے لے لینی ہے ابھی ہم نے جو ہے فلیم کو بالکل لو رکھا ہوا ہے اور ٹیماتر ہم نے دو عدد میڈیم سائز کے لے لیے تھے تو وہ بھی کٹ کے ڈال دیں گے اچھا مسالوں میں ہم نے یہاں پہ پیسی ہی لال مرچے ون ٹی سپون ڈال دینی ہے ہلدی ون ٹی سپون ڈال دینی ہے کٹی وی لال مرچے ہم نے ون ٹی سپون ڈال دینی ہے اور دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون بھر کر بہت ہی سمپل سی سپائسیز اس میں جائیں گے اور پانی ہم نے اس میں دو تین مگ کے برابر ڈال دینا ہے کیونکہ دالوں کو گلانا بھی ہے اور پھر وہی پانی اس میں چھوڑنا بھی ہے تو تین مگ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اور اب ہم فلیم کو کر دیں گے ہائی نمک بھی ہم نے لسن کو کوٹتے وقت ہی ڈال دیا تھا اور ڈھکن لگا کے اس کو تھوڑا سا پانچ سچ دس منٹ گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو فرنز یہ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر اوپر آ گئے ہیں اور دال نیچے بیٹھ گئی اس کا مطلب ہے کہ دال ہماری آلموسٹ آلموسٹ ڈن ہونے لگی ہے اچھا چنے کی دال یہ میں نے ہافڈن کیوی تھی تو یہ اگر فلڈن ہو تو ابھی اس ٹیج پر ہم نہیں ڈالیں گے لیکن میری دال ابھی فی الحال ہافڈن ہے مطلب فلڈن نہیں ہے تو اس لئے ہم اس میں ڈال کے یہ بھی ساتھ میں گلانے کے لیے رکھ دیں گے تو فرنز یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد کا سین میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور دالیں فل گل چکی ہیں اور یہ جو ٹیماتر ہے نا اب یہ اس میں سم نکال نکال کے اس طرح سے اس پورے ایک بول کو دال اور ٹیماتروں کو ہم نے اس بلینڈر میں پیس لینا ہے آدھی دال ہم نے پیس لی آدھی ہم نے چھوڑ دی تو اس سے اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا اگر ہم پوری دال کو پیس لیں گے تو وہ گھوٹا و گھوٹی وی لک آتی ہے وہ ہم نے نہیں لانی ہے اس میں فلیور بھی گھوٹے وے کا آئے گا اور دال بھی آپ کی کھڑی کی کھڑی نظر آئے گی تو پیسنے کے بعد ہم نے دال اس میں واپس ڈال دی اور تھوڑا سا بلینڈر میں ہم نے پانی بھی ملا لیا تھا تو وہ پانی بھی ہم نے اس میں مزید ڈال دیا اب اس کے لئے ہم بہت سپیشل سا بھگار ریڈی کریں گے اور اس ہی بھگار سے اس کا فلیور دگنا ہو جائے گا جس میں ہم نے تیل لے لیا اس میں ہم نے آدھی پیاز کاٹ کر ڈال دی چھے سے ساتھ جوے لسن کے ہم نے ڈال دیئے دوسری طرف ہم جب تک بھگار ریڈی ہو رہا ہے ہم نے اس دال کے اوپر دھنیا اور پودینہ پودینہ ضرور ضرور ڈالیے گا اور کسوری میتھی اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آجاتا ہے تو یہ ڈال کے ہم نے ان کو سرونگ کے لئے نکال لینا ہے تو ڈال ہم نے نکال دی دوسری طرف اب ہم نے جیسی ہی لسن ہمارا تھوڑا سا گولڈن ہونے لگے ہم نے لال مرچے اس میں ڈال دی کڑی پتہ زیرہ اور ادرک یہ بھی ڈال کے کڑکڑائیں گے اور اس کے بعد گرمہ گرم اس کے اوپر ہم بھگار ڈال دیں گے تو یہ ڈال اتنی ٹیسٹی بنتی ہے فرینڈز آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا ہم نے پوری تھالی اس کی بنا کے آپ کو دکھائی ہے اور اس کے ساتھ اچار کچھمر رائتہ چٹنی وغیرہ سب سرف کیجئے گا بہت مزا آئے گا تو چلیں فرینڈز مجھے اجازت دیں اللہ حافظ